امیتیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائزہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں البتہ حائزہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھیں ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑاہ دے اور عبداللہ بن رجا نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن سیرین نے کہا ہم سے امیتیہ نے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث 351 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے صحیح بخاری حدیث 352 محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث 353 عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کندھے پر ڈال لیا صحیح بخاری حدیث 354 عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال رکھا تھا صحیح بخاری حدیث 355 عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث 356 امہ حانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے امہ حانی بنت ابی طالب سے یہ سنا وہ فرماتی تھی کہ مائے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صحابزادی فاطمہ پردہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے میں نے بتایا کہ امہ حانی بنت ابی طالب ہوں آپ نے فرمایا اچھی آئی ہو امہ حانی پھر جب آپ نہانے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور آٹھ رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر جب آپ نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا حالانکہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے یہ میرے خاوند حبیرہ کا فلان بیٹا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ حانی جسے تم نے پناہ دے دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی امہ حانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستاون سعید بن مسیب سے روایت ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ برا نہیں بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ساٹھ ہم سے یہیہ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے فلح بن سلمان نے وہ سعید بن حارس سے کہا ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ بعات میں گیا ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اس وقت میرے بدن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر میں بھی نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جابر اس رات کے وقت کیسے آئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے متعلق کہا جب میں فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا میں نے عرض کی کہ ایک ہی کپڑا تھا اس طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر اور اگر تنگ ہو تو اس کو تہبن کے طور پر باندھ لیا کر صحیح بخاری حدیث تمبر تین سو اکسٹھ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعاد سعادی سے انہوں نے کہا کہ کئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو آپ کے زمانے میں حکم تھا کہ اپنے سروں کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں صحیح بخاری حدیث تمبر تین سو باسٹھ مسروق بن اجدہ نے مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک میں تھا آپ نے ایک موقع پر فرمایا مغیرہ پانی کی چھاگل اٹھا لے میں نے اسے اٹھا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میری نظروں سے چھپ گئے آپ نے قضاء حاجت کی اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا پھر نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 363 عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کعبے کے لیے قریش کے ساتھ پتھر ڈھو رہے تھے اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے حضرت جابر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 364 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالی نے ہمیں فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑھے کوئی تہبند اور قمیس کوئی تہبند اور قبا میں کوئی پجاما اور چادر میں کوئی پجاما اور قمیس میں کوئی پجاما اور قبا میں کوئی جانگیا اور قبا میں کوئی جانگیا اور قمیس میں نماز پڑھے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پینسٹھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیس پہنے نہ پاجاما نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زافران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ابن ابی زاب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا انہوں نے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تنبر تین سو چھے سٹھ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے پر اجتبا کرے اور اس کی شرمگاہ پر الہدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو سٹھ اے رج ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی بھی و فروخت سے منع فرمایا ایک تو چھونے کی بھی سے دوسرے پھینکنے کی بھی سے اور اشتعمال اس سما سے جس کا بیان اوپر گزرا اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ارسٹھ حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے حضرت ابو بکر نے یومِ نہر زلحج کی دسویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منا میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتا حمید بن عبد الرحمن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برد پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مزامین کا عام اعلان کر دیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں دسویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرق نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا تواف کوئی شخص ننگے ہو کر کر سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو انہتر عبد الرحمان بن ابو الموالی نے محمد بن مقدر سے کہا میں جابر بن عبداللہ انساری کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستر عبدالعزیز بن سحیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ خیبر میں تشریف لے گئے ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابو طلحہ بھی سوار ہوئے میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے چھو جاتا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے تہبن کو ہٹایا یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی اور چمک دیکھنے لگا جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا انصرد اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلاہ اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض حضرت انصرد اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے والخمیس کا لفظ بھی نکل کیا ہے یعنی وہ چلاہ اٹھے کہ محمد لشکر لے کر پہنچ گئے پس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کیے گئے پھر وحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں سے کوئی باندھی مجھے انعیت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندھی لے لو انہوں نے صفیہ بنتہائی کو لے لیا پھر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صفیہ جو قریضہ اور نزیر کے سردار کی بیٹی ہیں انہیں آپ نے وحیہ کو دے دیا وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھی اس پر آپ نے فرمایا کہ وحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ وہ لائے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندھی لے لو راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو حمزہ ان کا مہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود انہیں کی آزادی ان کا مہر تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں دلہن بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہ تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لائے آپ نے ایک چمڑے کا دسترخان بچھایا بعض صحابہ کھجور لائے بعض گھی عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 371 عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اڑے ہوئے شریک نماز ہوتی پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 372 ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہوں نے عروہ سے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم آمیر بن حضیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کی انجانیاں والی چادر لے آؤ کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا اور حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا پس میں ڈرہا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تہتر عبدالعزیز بن صحیب نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقشدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوہتر اقبہ بن عامر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی قبہ تحفے میں دی گئی اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا گویا آپ اسے پہن کر ناغواری محسوس کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھتر ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آ رہے ہیں اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی طریحی حاصل کرنے کی کوشش کرتا پھر میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے اور برچی کی طرف مو کر کے لوگوں کو دورہ کا تماز پڑھائی میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچی کے پرے سے گزر رہے تھے صحیح بخاری حدیث 376 لوگوں نے سہل بن سعاد سعادی سے پوچھا کہ ممبر نبوی کس چیز کا تھا آپ نے فرمایا کہ اب دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ممبر غابہ کے چھاؤ سے بنا تھا فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلے کی طرف اپنا مو کیا اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں اور رکو کیا آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکو میں چلے گئے پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے پھر زمین پر سجدہ کیا پھر ممبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرط کی پھر رکو کیا پھر رکو سے سر اٹھایا اور قبلے ہی کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا یہ ہے ممبر کا قصہ امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عینیہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 377 حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے جس سے آپ کی پندلی یا کندھا زخمی ہو گئے اور آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی آپ اپنے بالا خانے پر بیٹھ گئے جس کے زینے خجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے صحابہ مزاج پرسی کو آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکو میں جائے تو تم بھی رکو میں جاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انتیس دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کے لیے قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھتر عبداللہ بن شداد نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائزہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا انہوں نے کہا کہ آپ خجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلے پر نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اناسی انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں انصرد اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کسرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا میں نے اس پر پانی چھڑکا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ آپ کے پیچھے صف بان کر کھڑے ہو گئے اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملی کا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اسی ام المومنین محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ جانی چھوٹے مسلے پر نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکیاسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکیاسی عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتیں جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیراسی عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چوراسی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھے اسی ابو مسلمہ سعید بن یزید عزدی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر رماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھے اسی ابراہیم نخی ہمام بن حارس سے روایت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جرید بن عبداللہ کو دیکھا انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ابراہیم نخی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جرید رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں اسلام لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستاسی مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آیا آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھاسی حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکو اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو نواسی عبداللہ بن مالک بن بہینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو نوے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کے طرف مو کیا اور ہمارے زبیہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اکیانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں مو کریں اور ہمارے زبیہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بانوے میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف مو کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے زبیہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن عیوب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرانوے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف مو کرو اور نہ پیٹ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا مو کر لیا کرو ابو عیوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مر جاتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے تھے اور ظاہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا میں نے ابو عیوب سے سنا انہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چورانوے عمرو بن دینار نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا تواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفہ اور مروہ کی سائی نہیں کی کیا ایسا شخص بیت اللہ کے تواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر صفہ اور مروہ کی سائی کی اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھانوے عمر بن دینار نے کہا ہم نے جعبیر بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفہ اور مروہ کی سائی نہ کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھانوے صیح بن ابی سلمان نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دو رکعت ان دو ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے دو رکعت نماز ادا کرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر 397 عطا بن عبیرو باہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی پھر جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 398 حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ قابے کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں آخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہم آپ کا آسوان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں پھر آپ نے قابے کی طرف مو کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے جب قبلہ بدلہ تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انسار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو اثر کی نماز بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھ رہے تھے اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ قابے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور قابے کی طرف مو کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سنن نانوے جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے ادھر جاتے اور قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو